السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے اور یہ جو ہے نیکس ولوگ نہیں تھا بلکہ اسی دن کا بلوگ تھا جو پشتہ آپ نے پریویس ولوگ دیکھا اسی کے مطلب لا سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ یہاں مجھے کرنی تھی سہری اور جو دو چیزیں میں نے مکس کر کے یہاں رکھیتی ہلیم اور بریانی یہ میں نے رکھ دیتی کرم پر ساتھیں میں نے رکھ دیتی اپنے لئے چائے پر آنے کے لئے تو بھئی آج سہری کا مطلب روزہ رکھا جاتا ہے نو اور دس محرم کا تو میں بس اسی روزہ کی تیاری کر رہی تھی اور یہ بڑا سمپل سوبر سا روزہ ہے میں بہت زیادہ اتمام سے نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں سنگل روزہ رکھ رہی تھی جیسے کہ میں آپ کو بتا سکیں گھر میں سبی کی طبیت خراب ہے تو اور کسی نے نہیں رکھا تھا صرف میں نے یہ روزہ رکھا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ حلیم اور یہ بریانی دونوں گرم کر دیتی ساتھ میں مجھے حلوہ پوری لاتی تھی تھوڑی سی تو وہ میں نے تھوڑی سی جسٹ وائٹ آف لیتی کیونکہ اس ٹام پر کھانے کے اب روٹین نہیں ہے تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے روٹین تو پھر کھایا نہیں جاتا ہے وہ واحد نمزان ہے اسے ہوتے ہیں جس میں ہماری روٹین بن جاتی ہے اور یہ آپ حلیم اور بریانی اگر نہیں کھایا کبھی تو ضرور میس کر کے کھائے گا اور مجھے یاد نہیں آرہا کہ یہ ایسی جگہ پر حلیم اور بریانی مکس کر کے ملتا بھی ہے ساتھ میں میں نے پھر اپنی چائے پی لیتی ہو اور پھر میں چائے پی کر نماز پڑھ کے سو گئی تھی سورن کے بعد جب میں سو پھر اٹھا ہی تو بھر بھائی مجھے کہ چلو بزار چلتے ہیں کنو میں کچھ سامال نہیں رہنا تھا تو پھر میں بزار رکھیں گے یہاں میں نے بچوں کی سنیپرز وغیرہ لیتی تو یہ بسند آئی تھی تو میں نے یہ لے لی یہ میں آپ کو انشارہ دار چل کر دکھاؤں گی کہ میں نے کون کون سے سنیپر لیا اور کیا کیا لیا ہے تو یہاں سے یہ سارے چیزیں لے کر ہم لوگ آگے بڑھے تو یہاں میں نے یہ میکرونی اور پاسٹا وغیرہ دیکھ لیا گئے تو میں نے یہ لیا اور یہ اقین کر رہی ہے کہ اتنا بکار نکلا ہے اچھلی میں لگتا ہے مجھے پاسٹا وغیرہ خراب نہیں تھا کیونکہ ہمارے میں گیس کا بہت زیادہ اشیو ہو رہا تھا تو میں نے جب پاسٹا کو پکنے کے لیے رکھا تھا تو وہ پاہلنگ ٹیمٹریچر پتا جو ہے پانی اور اس کے بعد جب میں نے پاسٹا دالا تو اس کے بعد فوری طور پر گیس چل گئی جس کی طرح سے پاسٹے کی بہت کندی حالت ہو گئی تھی وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی تو بس یہی اس کا ایکسپینینس رہا تھا اس کے بعد ہم نے لیے تھے چھوٹی کے لیے تھے کپڑے اور یہ کپڑے پہنے کونکن سے لیتے ہیں وہ آپ کو گھر چل کے میں دکھاؤں گے ساتھ ساتھ نا یہاں ہم لوگوں نے اڈریس وغیر لے گئی اور کافی اور چیزیں بھی لیتے ہیں ان چینل میں آپ کو گھر چل کے دکھاؤں گے یہاں تھوڑے بہت فوٹس وغیرہ لیتے ہیں روزے کے لیے نہیں لیتے یہ دینے تھے نیاز وغیرہ کچھ اس ٹائپ کے تھا تو وہ اس وجہ سے لیے تھے ہم لوگوں نے تو پھر یہ میں نے لیے لیتے ہیں اور یہاں مجھے یادین رہا تھا بلکل بھی کہ مجھے روزے کے لیے بھی کچھ لینا اور یہاں ہم آگئے تھے گھر اور یہاں میں نے چھوٹی کے لیے جو جگہ پڑے لیے تھے وہ سارے گئے تھے اور مجھے سب سے زیادہ جو اس میں کلر پسند رہا تھا وہ پیسٹر گرین کلر آیا تھا آپ لوگوں کو کونسا کلر پسند رہا آپ بھی ضرور کومنٹ سے بتائیں گا اور ساتھ بچوں کے لیے چپنے لیتے ہیں یہ والی لیتے ہیں اور یہ تنی پیاری تنی کیوٹ لگ رہی تھی نا تو یہ چپنے میں نے لے لیتے ہیں اور دونوں ہی شیٹس میں لے لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اس کے علاوہ بھی اور کافی چیزیں لیتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کچھ کلیٹرز فقر آپ مجھے نظر آگئی تھی تو میں نے گے بھی لیتے ہیں یہ مجھے ٹرنٹی روپیز کا پرپیس پڑا اور یہ کافی زبردست تھی انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی کوئی ورک کروں گے تو آپ کو اسے ضرور شیئر کروں گے اور پھر یہاں میں چکن لینے کے لیے آگئی تھی کیونکہ مجھے چکن کھانے کا کافی دنوں سے دل جا رہا تھا تو زوچہ آج لے ہی لوں اور اس کے بعد روزہ کھلنے کا بھی وقت ہو گیا تو پھر روزہ کی تیاری بغیرہ کریں اور روزہ کی تیاری بہت زیادہ مشکل سے ہوئی ہے کیونکہ بہار بھی کچھ نہیں ملاتا اور جو چیزیں گرب بغیرہ کیتے ہیں اور یہ دیکھیں میکرونی کے حالت اور اس کی پر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ نیکس بلوک ضرور شیئر کروں گے تو نیکس بلوک ضرور دیکھیں گے اور یہ روزہ کا جو بھی کچھ نہیں کیا تو ویڈیو بسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ